اسلام علیکم ناظرین آپ دھوڑ چکے جگہ پرائیم میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میر خالق کپارا سے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم آپ کو ہر دن کروڑا جو کروڑا ہے اس کے لئے اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں اسے ہمارے سے آج میں کپارا ڈسٹک میں آیا ہوں کپارا ٹاؤن میں آیا ہوں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کپارا میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے سکسٹی آورز لاؤن کوکھیج ہے وہ کل شام ساتھ وچی سے نافذ کیا گیا ہے تو کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے صرف کمرشل جو گاڑیا ہے کمرشل ایسنشل ہیں انہیں کو اجازت دی جا رہی ہے اور جو عام چلتے راہ چلتے لوگ ہیں ان کو روکا جا رہا ہے آگے بڑھنے سے جو کام بز شاپی پر سے ان کو روکا جا رہا ہے اور چیپ میزٹیٹ کا کہنا بھی ہے ایکسکیٹی میزٹیٹ کا کہنا بھی ہے کل ہم نے ان کے ساتھ بات کہ ان نے کہا کہ اگر کسی کو ہسپٹل آنا ہے تو گاڑی میں صرف دو پرسنز ایلو ہے ایک تو پیشنٹ دوسرا جو ڈرائیور اس کے ساتھ ہوگا دو ہی پرسنٹ کو پرسنز کو ایلو ہے بھیڑ بھاڑ نہ کرے اتنے زیادہ لوگ نہ آئے اسی حوالے سے میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں آج دن بار کیا ہوا اور کل کی ریپورٹس کیا کیا ہوئی میں آپ کو پوری انفرنکشن دیتا ہوں تو کل پورے یوٹی میں 3532 کیسز آئے کرونا کیسز اور جن میں 30 لوگ جو ہے انہوں نے اپنی جان گواہی اس پینڈیمک کی بچہ سے اور ابھی تک گورنمنٹ یوٹی سرکار کا کہنا ہے ابھی تک 23 لاکھ لوگ جو ہوں ان کو ویکسینیشن کیا گیا ہے پہلے مرحلے میں گورنمنٹ ایمپلائز جو بھی اوفیشل سے ان کو ویکسین کیا گیا اسی حوالے سے انفرمیشن میں دیا ہے تک 3 لاکھ جو لوگ ہیں ان کو ویکسین کیا گیا ہے اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے پچاس ہزار سیمپلز ہم دیلی لیتے ہیں لوگوں کے پچاس ہزار سیمپلز لیتے ہیں ڈیلی یوٹی میں اگر ملک کی باتی جائے تو کل 4 لاکھ 1 تالسان نائنہ ہندہ نائنٹی چیز آئے کوئی نائنٹین کے اور ایک تالسان پار ہندہ نائنٹی چیز دیکھ سکتے یہ جو پینڈیمک کی اس طرح سے بڑھ رہا ہے جہان دیوہ ہے اور میں ویکسینیشن کی بات کر رہی ہے یہاں پہ ویکسینیشن احال بھی سرکار نے ایک اعلان کیا تھا کہ دیلی اٹھا سے پینٹیس سال کے یوٹ ہے ان کو فری ویکسینیشن کی جائے گی اس سے حوالے سے وہ نے ریسٹیشن کا بولا تھا ریسٹیشن کیسے کرنا ہے اپنے کیا کرنا ہے ہم نے آپ کا انفرمیشن دیئے ہے وہ تو وہ جو ویکسینیشن ویکسینیشن کرانے کا تائم تھا وہ آج سے سٹارٹ ہو گیا ہے پوری یوٹی میں ابھی جو ہے وہ ویکسینیشن کا ہرسٹ بیہت جوو ویکسینیشن کا ہے وہ سرنگر میں آ گیا ہے اور سیمٹی پائی ٹھاؤزن سیمٹی پائی ٹھاؤزنڈ ویکسینز جو ہے وہ جمعوں کیلئے بھیجی گئی ہے سیمٹی پائی ٹھاؤزنڈ جو ویکسینز ویکسینز ہے وہ کشمیر کے لیے بھیجی گئی ہے سانٹر سے سنٹر کورمنٹ سے اگر آپ کو بتاتا چلوں انڈوز سٹیڈیم سنبھل جو ہے اس کو اس کو کہو کرونا کے سنٹر بنا دیا گیا ہے سرکار یہ سوچ گئی ہے اگر کرونا کس آگے بڑھتے ہیں تو پہلے سی تیاری کرنی پڑتی ہے اس لیے جو انڈوز سٹیڈیم سنبھل میں ہے اس کو کرونا کیلئے رکھا گیا ہے اور آپ کو یہاں جو بتاتا چلوں کل جو کرفی لگایا گیا اس میں بارہ مولا بھی بہت سارے لوگوں کو فائن کیا گیا ہے اور گاندربل میں ہر ڈسٹک سے خبر آ رہی ہے نیرلی پلیس کا جنا نیرلی وان لائک روپیز ہم نے کل کل کلیکٹ کیا فائن کیا لوگوں سے وہ کلیکٹ کیا ہے اور بہت سارے اپائیرز بھی ہوئے ہیں کل اسی ہمارے سارے کو ایک انفرم دیتا چلوں ڈاکٹر جو ہے کل کل کی ریپورٹ اگر دیکھی جائے ڈاکٹر جو ہے وہ کووید پیشن پائے گے کووید نائنٹین کی پیشن پائے گے آپ سمجھ سکتے ہیں ڈاکٹر اگر دیکھا جائے ڈاکٹر ریل تو اگر ہم کہے کہ ریل واریوز اگر ہے دنیا میں تو وہ داکٹرز ہیں کیونکہ ان کی بھی فیملی ہوتی ہے ان کا بھی پریوار ہوتا ہے وہ آپ نے پریوار کی اسے پریوار کو نظر انداز کر کے نکلتے ہیں لوگوں کی بلائی کے لیے پیشنس کی بلائی کے لیے لیٰذا ہم درخص کرتے ہی وٹی سرکار سے کہ جو داکٹرز سے ان کو کچھ ان کا ملکہ ان کو کوئی اضافہ کیا جائے ان کی تنفہ میں کوئی اضافہ کیا جائے کیونکہ ان کی لیے کوئی پیکیج دیا جائے کیونکہ یہ اگر کہا جائے 2020 سے 2021 ہے جو کوویڈ-19 چل رہا ہے اس میں اگر ریل واریوز اگر دیکھا جائے جو اصلی ہیرو ہوتے ہیں جنہوں نے فرنٹ لائن پر آکے کام کیا ہے وہ صرف ڈاکٹرز ہیں تو یہ تھے آج کے خبر میں نے آپ کو بتائی آج کے حالات کیا تھے اسے حالے سے آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں کپارا مارکٹ میں صبح کل شام ساتھ مجھ سے کرپے نافج کیا گیا ایسے چو صاحب خود چیز کا خیال رکھتا ہے کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی جاری ہے اس یاوالے سے آپ کو ایک اور خبر سے آگر کر رہا ہوں آج کپارا ہوسٹل میں ایک چوبیس سالہ لڑکا جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کی موت جو واقع ہے اس کی موت جو چوبیس سال کا لڑکا تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس طرح اعتقار باری ہے نا ایج دیکھتی ہے نا امر دیکھتی ہے نا جنڈل دیکھتی ہے نا کچھ اور دیکھتی ہے نا ریلیجن دیکھتی ہے نا کچھ اور دیکھتی ہے جو بھی اس کو سیریس نہیں لیتا ہے جو اس چیز کو سیریس نہیں لیتا ہے اس کو اپنے ساتھ لے جا دی ہے تو آج آپ سمجھ سکتے ہیں سباس کی کپارا میں ماحول بہت زیادہ خراب تھا جب سے یہ خبر آئی کہ کپارا ہوسٹل سے ایک لڑکے کی ایک یوت کی ایک یوت کی ڈہتھ ہوئی ہے جو صرف چوبیس سال کا تھا اس کی ڈہتھ ہوئی صرف کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے تب سے یہاں پہ لوگوں کو چلنے کی زیادہ ریسٹکشنز زیادہ اگر کہیں تو ریسٹکشنز زیادہ لگائے گئے کیونکہ لوگوں کو تب سے چلنے کی زیادہ کی ہی بھی ہوگی ہے کیا میں میرے آمیر کے ساتھ میرے خالے کپارا سے کپارا میرے کے ساتھ